اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہومر بیر ڈی آئے وائی پر اپوکسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اپوکسی ہے کیا چیز اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی لیکن اس ویڈیو کے اندر دو ٹائپ کی اپوکسی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کو اپوکسی ریزن کہتے ہیں دو ٹائپ کی اپوکسی ہوتی ہے ایک تو نارملی جو بھی کسی بھی ہارڈوئی شوپ سے آپ کو مل جاتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی بوتلیں اصل میں یہ سیٹ ہے دونوں جب ایک دوسرے کے اندر مکس ہوں گے تب بھی وہ ایکٹیو ہوں گے اور جم جائیں گے اگر اس طرح یہ ایک سال بھی پڑے رہے تو کبھی بھی یہ لیکوٹ جمے گا نہیں اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ایک سو پچاس روپے سے ایک سو اسی روپے کے بیچ میں مل جاتی ہے دونوں بوتلیں ایک کو کہتے ہیں ہارڈنر جو کہ تھوڑا تھوڑا سا یالو کلر کا ہے یہ ہے ہارڈنر اور یہ ہے ریزن جو کہ بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے یہ سو گرام کا ہے یہ اسی گرام کا ہے لیکن جب ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو ففٹی پرسنٹ ہی دونوں لیتے ہیں آدھا یہ اور آدھا ہی یہ والا اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ جلدی جمتا بھی نہیں ہے کرسٹل کلیر ریزن کلیر ریزن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بلکل شیشے کی طرح ہے اس کے آر پار ہم بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کو آرٹ میں یوز کیا جاتا ہے کچھ ہفتے پہلے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی اب یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ ہے ریزن آرٹ اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ کلیر والا ریزن ہی میں نے یوز کیا تھا تو اون کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جناب کتنا خوبصورت ہے بلکل اس طرح جس طرح ہم شیشے کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آرٹ والا ریزن یہ کافی مہنگا ہوتا ہے اور یہ تقریباً سستا ہوگا لکڑی میں یوز ہونے والا اس کو ہم لکڑی کے جوڑ مضبوط کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ لکڑی کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے جوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اس کو گھول کر ان جوڑوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے لیکن یہ لکڑ ہوتا ہے اس لیے یہ ٹک نہیں پاتا اور نیچے والی ساٹ پر بہ بھی جاتا ہے اس لیے جب بھی اس کو مکس کیا جائے ریزن کو اور ہارڈنر کو تو آدھے سے ایک گھنٹے کے بعد تھوڑا سا وہ ہارڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ اپلائے کریں اگر مکس کرنے کے فوراں بات آپ کر دیں گے تو پھر وہ پانی کی طرح نیچے بہ جائے گا اور ایک مرتبہ اس کا جوڑ جڑ گیا تو پھر وہ ٹوٹے گا کبھی نہیں اور ریزن والا تو آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے یہ کرسٹل ریزن کرسٹل اپوکسی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آٹھ ورک کرنے میں اس کا کافی رول ہوتا ہے جس طرح یہ میرا پیچکس تھا یہاں سے اس کی گریپ خراب ہو گئی تھی کیونکہ زیادہ زور لگانے کی وجہ سے یہاں سے یہ گھومنے لگ گیا تھا گریپ اس کی خراب ہو گئی تھی تو یہاں پر ایک سراخ سا تھا تو اس والی پوکسی کو میں نے تھوڑا سا مکس کیا اور یہاں پر چھوٹا سا سراخ تھا جو کہ سوئی کے برابر تھا یہ اتنا پانی کی طرح بہ جاتا ہے کہ سوئی کے برابر بھی سراخ ہوگا تو اس کے اندر بھی گز جائے گا تو اس کے اوپر میں نے ڈالا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ شائن کر رہا ہے ابھی اور یہ بہت مضبوط ہو گیا ہے اب اس کی گریپ خراب نہیں ہوگی کیونکہ نیچے تک جہاں تک یہ لوہا گیا ہوا ہے وہاں تک یہ ریزن پہنچ چکا ہے وہاں تک یہ جم گیا ہے تو اس کا اور بھی پلاسٹک میں بھی یوز ہو سکتا ہے لوہے کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے لکڑی میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ویری کرتا ہے کہ آپ نے کونسے سٹیج پر کس طرح آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوہے کی دو پلیٹس لیں اور اس کو ریزن لگا کے اس طرح گریپ لگا دیں اور دوسری سائٹ پر آپ نے کوئی بھی وزن یہاں پر ڈال دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ٹوٹ ہی جائے گا لیکن یہ ویری کرتا ہے کہ کہاں کہاں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں کہاں اس کی مضبوطی بن سکتی ہے لیکن یہ بہت مضبوط چیز بن جاتی ہے جب یہ جم جاتا ہے تو ریزن آٹکا بھی پتا چل گیا اس کے طرح ہم بہت ستاری چیزیں بنا سکتے ہیں اور ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ کو میرا ایک لیپ ٹوپ کا چارجر ہے وہاں سے اس کی جو پن ہے اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا کور ہوتا ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا تو اس کا سرکٹ جو ہے وہ بلکل ہی ایمٹی ہو گیا تھا تو شارٹ سرکٹ ہو سکتا تھا یا پھر تار ٹوٹ بھی سکتی تو میں نے اس کو اوپر اپوکسی کا یوز کر لیا اس کو میں نے گھول سا ایک باؤنڈری سی بنائی نیچے والی سائٹ پر ٹیپ لگا دی تاکہ ہم جیسے ہی ریزن کے اوپر ڈالیں گے اپوکسی ڈالیں گے تو وہ نیچے سے بہنا جائے تو جیسے ہی وہ چوبیس گھنٹے کے بعد جم گیا میں نے اوپر سے جو بھی کور کیا ہوا تھا باؤنڈری ایریا اس کو میں نے ریموف کر دیا تو یہ آپ کے سامنے دیکھئے کتنی مضبوطی سے یہ جھڑ چکا ہے اور اس کو جڑے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اور اسی لیپ ٹوپ چارجر کو میں ڈیلی چار سے پانچ مرتبہ یوز کرتا ہوں موسٹلی یہ پورا دن میرا لیپ ٹوپ آن ہی رہتا ہے تو مجھے آج تک کوئی فرابلم نہیں ہوئی اس کے اندر ایلیڈی بھی ہے وہ بھی جلے گی یہ دیکھئے جناب بلو کلر کی اس کے اندر ایلیڈی تھی وہ بھی جل رہی ہے جس طرح ہم شیشے کے اندر کسی بھل کو دیکھ رہے ہوں تو ریزین و پوکسی کے بہت ساری یوزج ہو سکتے ہیں آپ دونوں کو ایک چیز ہی سمجھئے بس یہ کرسٹل ہے اور یہ تھوڑی سی اس کے اندر یالونیس ہوتی ہے جس طرح آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے جس طرح کہ یہ ٹرانسپیرنٹ تھا اس طرح یہ والا نہیں ہے اس کے اندر تھوڑا سا یالونیس آتا ہے تو کوئی بات نہیں ہمیں تو اپنا کام چلانا ہے اگر آپ یہ ریزین آرٹ والا ریزین خریدنا ہی چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں تو دراز.pk کے اوپر جائیے اور سرچ کیجئے آرٹ ریزین یا آرٹ اپوکسی اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ای بے سے ایمازون سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں دونوں ٹائپ کی اپوکسی آپ کو اونلین بھی مل جائے گی تو بہت ہی کام کی چیز آپ کے گھر میں ہو تو بہت سارے ڈی آئی وائے والے کام بھی آپ کر سکتے ہیں چیزوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں کسی چیز کے اوپر شائننگ لانی ہو for example میرے پاس یہ ایک لکڑی کا پیس ہے اس کے اوپر میں شائننگ لانا چاہتا ہوں ایک جس طرح ٹرانسپیرنٹ شیشہ ہوتا ہے سمجھ لیجے شیشہ بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کے چاروں سائڈوں پر ٹیپ کی باؤنڈری بنا دوں گا تاکہ لکڑ جب ہم گھول کر اس کے اوپر ڈالیں تو وہ نیچے بہنا جائے اگر باؤنڈری کے اندر وہ جما رہے گا تو چوبیس گھنٹے کے بعد وہ اس طرح بن جائے گا جس طرح ایک شیشے کی لیئر ہو نیچے سے لکڑی بھی آپ کو نظر آئے گی اور اوپر سے بہت شائن بھی کرے گا وہ اس میں زیادہ زیادہ یوز ہوتا ہے کلیر ریزن جو کہ یہ والی دو بوتلیں ہیں ابھی مگانا چاہتے ہوں تو آن لائن سرچ کیجئے کافی ساری آن لائن شاپس بھی ہیں آپ کو ہوم ڈیلیوری بھی مل سکتی ہے اس طرح کی بہت ساری معلومات کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی کہ نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن جلدی سے مل جائے کریں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ تاکہ جیسے ہوں